اسلام علیکم بچوں کیا حال ہے حمید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے اچھا سٹرینٹس اس لیکچر میں آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ میں نے الحمدلللہ 10 کلاس فزیکس جو نا وہ شروع کروا دی ہے تو آج ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے فرسٹ چپٹر کا اور ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہے فرسٹ چپٹر ہے اس کا نام ہے سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز ہمارے پہلے چپٹر کا نام ہے سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز اور ہمارا جو ٹاپک ہے فرسٹ وہ انٹرڈکشن کے حوالے سے ہوگا کہ سمپل ہارمونک موشن کے حوالے سے اس کی دیفینیشن کے حوالے سے اور اس کی جو کنڈیشن کے حوالے سے ہوگا اور وایبلیٹری موشن کے حوالے سے ہوگا کہ وایبلیٹری موشن کو ہم ڈسکس کریں گے اس کی ایکزیامپلس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سٹارٹ ہے تو اگر سٹارٹ اچھا ہو سٹارٹ سے آپ کو کلیر ہو جائے تو پہلے آپ اپنے کوپی پینسل نکال لیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیکچر کو تو فرسٹ ہمارے پاس ہے وائبریشن وائبریٹری موشن یا وائبریشن یا اسی لیٹری موشن ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس مختلف نیم ہے وائبریشن بھی کہہ سکتے ہیں وائبریٹری موشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کا ایک اور نام بھی ہے آسی لیٹری موشن ٹھیک ہے آسی لیٹری موشن تو اس کو ہم ڈیفائن کریں گے ٹو اینڈ فرو موشن یا اس کو ہم کہتے ہیں بیک اور فورتھ موشن ٹھیک ہے ٹو اینڈ فرو اور بیک اینڈ فورتھ موشن آپ دی بوڈی اس قلڈ وائبریشن کو کوئی بوڈی جو ایک فکس پوائنٹ کے ارد گردshoreور نیچے موو کرتی ہے حرکت کرتی ہے اور اپنی موشن کو بار بار دھہراتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ویبریشن یا ویبریٹری موشن یا اسیلیٹری موشن ٹھیک ہے تو ان فرو موشن اور بیک اینڈ فورت موشن آف دی بوڈی اس کارل ویبریشن اسیلیٹری موشن ویبریٹری موشن اس کی اگزیمپلز کافی ساری ہیں اس کی اگزیمپلز جو نا وہ اس میں سب سے پہلی یہاں پر دیا ہوا ہے سیمپل پینڈولم پینڈولم اس کی ایک اگزیمپل ہے یہ تھوڑی سی آپ کے لئے مشکل ہوگی میں آسان سے آپ کو اگزیمپلز بتاتا ہوں آپ گھر میں آپ کے پاس کلوک ہوگا ٹھیک ہے ایسا کلوک جس میں ہر گھنٹے بعد جنا کنٹے بجتی ہو اور اس میں اس طرح سے کلوک لگا ہوتا ہے جو اس طرح سے ہر گھنٹے بعد جب فرز کالیا ایک بجتا ہو یا دو بجتے ہوں کوئی بھی ایک گھنٹے بعد جب نیکسٹ آر شروع ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ اس طرح سے موو کرتا ہے فرز کالیا وہ اس کا میڈ پوائنٹ ہے سینٹرل پوائنٹ ہے درمیانی نکتہ ہے وستی نکتہ ہے جب وہ اس طرح سے موو کرتا ہے تو اس وقت تو وہ اپنی میڈ پوائنٹ کے اردگیرد وستی پوائنٹ کے اردگیرد ٹھیک ہے ٹو اینڈ فرو موشن ہے ٹھیک ہے تو اس وقت وہ ہمیں آواز دے رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو موشن ہوتی ہے یہ اولا پوائنٹ تھا اس کے اردگیرد ٹو اینڈ فرو موشن اس کو ہم کہتے ہیں وائبریٹری موشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور مسال آسانس یہ ہے چھولے کی پارکوں میں لگے ہوتے ہیں اس میں جب آپ بیٹھتے ہیں اوپر تو اس کا درمیان نکتہ ہوتا ہے میڈ پوائنٹ ہوتا ہے ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ کے اردگیرد ٹو اینڈ فرو اس کی موشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹو اینڈ فرو موشن اسی طریقے سے سی سا جو وہ بھی پارکوں میں ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایک بچہ، ایک سائڈ پہ دوسرا بچہ دوسرے سائل پہ ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک بچہ اوپر جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا بچہ نیچے جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ اس طرح کی پہلے دونوں جو چائل تھے بچے تھے وہ دونوں ایک ہی position پہ تھے ایک نے کیا گیا ایک نے اپنا وزن ویڈ جو نہ وہ کم کیا وہ اوپر چلا گیا دوسری نے وہ نیچے چلا گیا اور اسی طرح سے پھر وہ اپنا ویٹ کم کرے گا اور یہ والا ویٹ اپنا سارا وزن اس کے اوپر ڈالے گا تو وہ نیچے چلا جائے گا تو وہ اپنی اس پوزیشن سے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے تو یہ دونوں چائل اس طرح کی جو موشن ہوتی ہے ٹھیک ہے بیک اینڈ فورت اس کو ہم کہتے ہیں وائبریٹری موشن ٹھیک ہے اس طرح کی کئی مسائلیں ہیں مسائل دوبار ایک اور مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے پاس ڈرم ہوتے ہیں جس کم ڈھول کہتے ہیں اس کی اوپر جب سٹک لگائی جاتی ہے تو وہ وائبریٹ کرتا ہے مطلب اپنی اصل اس کی جو پوزیشن ہے وہ یہ والی ہے جب سٹک لگاتے ہیں تو وہ ایسے وائبریٹ کرے گا ٹھیک ہے تو تب جا کے جو نا اس میں وائبریشن ہوتی ہے اور ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارے کان ہے ڈرم ہے ڈرم ہے ہمارے کان کا حصہ ہے ٹھیک ہے وہ جو ڈرم ہے وہ ایک سیکنڈ میں بیس ہزار مرتبہ جنہا وہ وائبریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی وائبریشن ہوتی ہے میں بول رہا ہوں تو وہ بھی وائبریشن کی وجہ سے تو یہ وائبریٹری موشن جو نا اس کی کافی ساری اگزیمپلز ہیں تو یہاں پہ میں نے بتایا ہو یہاں سیمپل پینڈولم کی ہے سیمپل پینڈولم کی ہے فرز کلی ہے میرے پاس ایک دھاگ ہے ایک رسی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے ایک بوب یعنی کہ گولی باندھ دیا تو گولی باندھنے سے کیا ہوگا میں اس کو اس طرح سے موو کرواؤں گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وائبریٹری موشن اور اسی طرح سے سونگ ہے بال کو ہم ایک بال کے اندر رکھتے ہیں تو ایک سائیڈ پر چھوڑیں گے تو وہ دوسرے سائیڈ پر جا کے اوپر جائے گا پھر نیچے سے اوپر آئے گا اس طرح سے وہ وائبریٹ کرتا رہے گا موشن کو اپنی کو دھراتا رہے گا اے ڈرام میں نے بتا دیا ہمارے کان کا جو حصہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے وائبریٹری موشن کی اسیلیٹری موشن کی اگزیمپلز اب ہم آتے ہیں سیمپل ہارمونک موشن کی طرف تو سیمپل ہارمونک موشن ہمارے پاس تین وارڈز ہیں تو سیمپل سیمپل کا ایس ہارمونک کا ایچ اور موشن کا ایم ایس ایچ ایم یہاں پہ لکھا ہو اگر اکیلا میں یہاں پہ لکھ دوں ایس ایچ ایم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں سیمپل ہارمونک موشن اب اس کی دیفینیشن کی طرف آتے ہیں سیمپل ہارمونک موشن میں اٹ اکرز وین نیٹ فورس اس ڈریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ڈسپلیسمنٹ جو فورس ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے مطلب اس کو ہم یوں لکھیں گے جو فورس ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے لیکن یہاں پہ یاد رکھنا ہے یہاں پہ ڈیگٹیو سائن ضرور آتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فورس ہے وہ ٹو ورز مین پوزیشن ہوتی ہے اور جو ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے وہ آٹ وڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہے یہ دوسری کی اوپوزیٹ ہونی کی وجہ سے یہاں پہ ڈیگٹیو سائن لیکن ڈریکٹلی پروپورشنل ضرور ہے تو نیٹ فورس جنا وہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہو ڈسپلیسمنٹ کے اور ڈسپلیسمنٹ کہاں سے ہوگا مین پوزیشن سے ہوگا ٹھیک ہے وہ مین پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ ہوگا وہ ہمیشہ is always ڈریکٹلی ٹوورڈز دا مین پوزیشن ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ ہونے چاہیے جو کہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہے ٹھیک ہے اب وہ ڈسپلیسمنٹ کہاں سے ہے مین پوزیشن سے ہے اور وہ جو فورس ہے وہ ہمیشہ کس طرف ہونے چاہیے مین پوزیشن کی طرف ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب یہ سمپلا ہرمونک موشن کی ہمارے پاس تین اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے وہ تین اگزیمپلز ہم انشاءاللہ نیکس لیکچرز میں ون بائی ون ڈسکس کریں گے تو فرسٹ جو ہمارے پاس آتی ہے سپرنگ ماس سسٹم ہے اس میں کیا ہوگا ایک سپرنگ ہوگا سپرنگ کو ہم ایک سائیڈ سے ہم سارے ایک ساتھ باندھ دیں گے اور دوسرے کے ساتھ دوسری سائیڈ پہ ہم ایک باکس رکھ دیں گے ایک ماس کو ہم باندھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ایک فرکشنل لیس ٹیبل کے اوپر رکھ دیں گے بلکل ہم آج اس کے اوپر فرکشن نہیں ہوگی سپرنگ اور ٹیبل کے درمیان کوئی فرکشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایک وہ تو جب ہم اس کو اوف کی سطح پر ٹھیک ہے ہم اس کو موو کروائیں گے تو ایک وہ اگزیمپل ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسری اگزیمپل جو نا وہ بال اور بال سسٹم ہے ٹھیک ہے اور تھرڈ جو اگزیمپل ہے وہ ہمارے پاس آجاتی ہے سیمپل پینڈلوم کی یہ تین اگزیمپل ہیں جو ہم نے ون بائی ون ڈیسکس کرنی ہے انشاءاللہ لیکن اب سمپل ہارمونک موشن کے باد اس کی کنڈیشن کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی ڈیفینیشن سے ہم اسی میں چھپی ہوئی ہیں کنڈیشن اس کی تو سب سے پہلے جو نا وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے پہ جو فورس ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکٹلی پورشنل ہے ایکسلیشن آف باڈی مست بی ڈریکٹلی پورشنل ڈیسپلیسمنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ جو ایکسلیشن ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکٹلی پورشنل ہوگا ٹھیک ہے جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ مین پوزیشن سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسلیشن جو نا وہ ڈریکٹلی پورشنل ہوگا ڈسپلیسمنٹ کے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچن میں پروو کریں گے ایکسلیشن آف باڈی شوڈ بی ڈریکٹلی ٹوورڈز مین پوزیشن اور جو ہمارا ایکسلیشن ہوگا وہ ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہونا چاہیے اس کی طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایکسلیشن آف باڈی شوڈ بی ڈریکٹلی ٹوورڈز مین پوزیشن اس کے بعد سسٹم شوڈ بی فرکشنلیس ابھی میں نے بولا کہ ہم جب کوئی بھی اگزیمپل کی بات کریں گے سمپل 、、 اللہ ہم شکر نہیں کریں گے عميد ہم سمپلی ہرجن کرتے ہیں فرکشن نہیں اس کا تیانا واہلسابشن ہے اور باڈی شہوڈ مشوڈ بند بشاہیے ہ recognizes کو بار بار دہرانی اپنی مین پوزیشن کے اردگرد جو نا ٹو اینڈ فرو اس کی موشن یا بیک اینڈ فورت اس کی موشن جانا اس کو رپیٹ کرتا رہے بار بار وہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد یاد رکھنا ہے کہ اس کا انرشیا بھی ہونا چاہیے اور اس کے رسٹورنگ فورس بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ آہ تھرڈ پہ یہ ویری امپورٹنٹ ہے کہ فرکشنل لیس ہونا چاہیے سسٹم اور جو باڈی ہے وہ اس میں سیمپل ہارمونک موشن ہونے چاہیے اور اس کا انرشیا ہونے چاہیے اور اس میں رسٹورنگ فورس ہونے چاہیے تو انشاء اللہ اس میں آپ کو اتنی سمجھ نہیں آگے لیکن نیکس لیکچر میں انشاء اللہ آپ ان چیزوں کو پریکٹیکلی انشاء لہا ون بائ ون ساتھ چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہم یہ لیکچر پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ